اسلام علیکم ویڈرز کیسے ہم سب امید ہے آپ سب حیلیہ سے ہوں گے ویلکم بیک تو انیدر ویلاغ اور آج کا ویلاغ ہے جو ایج بی پیشنز کا اس کے علاوہ آئیزل اور علیزہ کا ہمیں نے ڈریس بنایا ہے ٹرائز سے کیسے میں نے ڈریس ڈیسائن کرنا ہے اور کس طرح سے اس کے ڈریس کی لکھ ہوگی اور تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو سب سے پہلے یہاں پہ تو ٹرائز میں بنایا ہے پیسٹ تو یہ ساری ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ٹرائز کو یہاں پہ میں نے اس میں ڈال کے بلینڈر میں اس کو کر لیا تھا بلینڈ اور اس کے بعد اب یہاں پہ میں نے اس کا سارا پانی آلماس ڈرائی کر دیا ہے اور یہ دوسرے چکر میں تھا ویسے نہ گھر میں ٹرائز میں بہت زیادہ آگے تھے میں آکے رکھنی ہے کیونکہ وہ کم سپیس میں زیادہ آ جائے گی اور دوسرا وہ زیادہ ٹائم کے لیے آپ کی فریش رہ سکتی ہے اس کے بعد یہ کپڑا تھا میرے پاس اور یہ کپڑا کافی زیادہ تھا لیکن کٹ پیسز میں یہ کپڑا تھا میرے پاس تو اس کے ساتھ میں نے الیزا اور آئیزل کا ای ڈریس ڈیزائن کرنا ہے اور جو فائنل لک بنی کی ڈریس کی وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پیسز تھے سارے کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں اس کے ساتھ یہ بارڈرز ہیں ان کے اور بہت پیارا سا کلر تھا ملٹی کلر میں یہ تھا اور تھوڑا ڈار کلر ہے بچوں میں جو ہے نا سارے کلرز ہی اچھے لگتے ہیں لیکن یہ کلر جو نا فلاور پرنٹ والا میرا بڑا دل تھا ان کے ڈریس بنانے کا تو اس کے ساتھ یہ بارڈرز ہیں اس کے ساتھ میں کس طرح سے ان کے ڈریس بنانوں گی انشاءاللہ میں بنا چکی ہوں اب تو جب میں نے اس ویڈیو کو شوٹ کیا اس ٹائم تک میں بنا چکی تھی انشاءاللہ ایت کے ڈریس دیزائننگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو ضرور دیکھئے گا اور یہ تھا جی کپڑا اس کو سارے کو میں نے پریس کر کے یہاں پر اکھا بات اس کی کٹنگوں غیرہ کرنی تھی آج میں نے اچھا اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کرتوں جی کچن کے لیے اپنے نیو کچن کے لیے میں نے تھوڑا سی شاپنگ کی تھی اور یہ جو ہے نا بہت اچھی پیکنگ کے ساتھ آیا ہے فیس بک کا ایک پیج ہے وہاں سے میں نے ان کو کو آرڈر کیا تھا آپ بھی آرڈر کر سکتے ہیں اگر آپ کچھ چاہیے ہو تو آپ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میں نے کہاں سے آرڈر کیا ہے بہت اچھا جو ہے نا ان کی پیکنگ تھی ایزی ہوم کے نام سے ان کا فیس بک کا پیج ہے تھری پیج ہیں ان کے ویسے لیکن ایزی ہوم سے میں نے یہ مانگوایا ہے اور یہ جو ہے نا بہت اچھی پیکنگ میں آیا ہے کراچی سے گیا ہے اور یہ پارسل جو ہے نا بہت اچھے سارا سنہوں نے پیک کر کے بھیجا تھا کہ کوئی چیز ٹوٹے پھوٹے نہ اور ماشاءاللہ سے ساری چیزیں جو ہے نا وہ ٹھیک پہنچ گئی تھی اچھا اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ میں اس کو اپن کرنے لگی ہوں اور میں آپ کے ساتھ شو بھی کرتی ہوں کہ میں نے کیا کیا چیزیں اس میں سے مانگوایا ہیں چھوٹی موٹی گھر کی جو چیزیں تھی مجھے اور کچھ کی کچن ارگنائز کرنے کے لیے مجھے کچھ چیزیں چاہیی تھی تو وہ میں نے مانگوایا ہی تھی تو سب سے پہلے تو یہ میں نے مانگوایا تھے یہ سپرز علیزہ اور آئیزل جنہوں کو بہت پسند ہے یہ سپرز تو یہ میں نے مانگوایا تھے اس کے بعد میں رسکاؤنسٹور میں گئی تھی تو وہاں پہ اس سے بھی کم ریٹ میں لگے ہوئے تھے لیکن ہم نے یہ پہلے مانگوایا تھے اس کے بعد یہ سیزر ملٹی ٹاسک کے لیے یوز ہو سکتی ہے یہ میں نے مانگوایا ہے اس کے بعد کلنگ ریپ مانگوایا ہے یہ میں پس ہتم ہوا تھا تو یہ بھی میں نے مانگوایا ہے ساتھ اور سیزر جو ہے وہ ملٹی پرپس یوز ہونے والی ہے تو اس کو میں نے جو ہے نا یوز کرنا ہے موسٹی جو ہے نا کچن کی کٹی ہوئی رہا کے لیے میں مانگوایا تھی اور یہ کلنگ جو ہے نا یہ 30 سنٹی میٹر اس کی میرمنٹس لکھی ہوئی ہیں آئی ڈونٹ نو کی کتنا ہوگا اس کے بعد یہ فریزر بیگز میں نے مانگوایا ہے میڈیوم سائز کے میرے پاس کافی سارے پہلے تھے لیکن یہ کچھ چیزیں کافی بار بار یوز کرنے اس سے حراب ہو جاتے ہیں تو اس لیے میں نے مانگوایا ہے اس کے بعد آئیزل کی وارٹر تھوڑی حراب ہو گئی تھی تو اس کے لیے میں نے مانگوایا ہے لیکن تھوڑی سی اس کے حساب سے بڑی آگی کیونکہ وہ چھوٹی ہے تو یہ سکول گوئنگ بچوں کے لیے زیادہ اچھی ہے اس کے بعد یہ فریج کا میٹ میں نے مانگوایا ہے اس کو میں شو بھی کروں گی آپ کے ساتھ کتنا اچھا لگ رہا تھا اور یہ دو بوٹلز میں نے مانگوایا ہے میں نے اس کو تھوڑا کچھن ارگنائز کرنے کے لیے مانگوایا ہے میں نے کیسے سیٹ کیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور یہ راور ہنگر میں نے مانگوایا ہے جس کے ساتھ آپ پر دس بین کا کوئی بھی کچھرہ وغیرہ ٹرائشٹر کہا سکتے ہیں یہ ایک سٹینڈ مانگوایا ہے پاٹ سٹینڈ ہے یہ سٹیل میں اور اس کے بعد یہ میٹ میں نے مانگوایا ہے کٹنگ بورڈ ہے بسیکلی پلاسٹک کا تو یہ بہت ایزی ٹو گو ہے مطلب آپ اس کو نا آرام سے واش کر سکتے ہیں یوز کریں واش کر لیں آرام سے رکھ لیں میں بس لکڑی کا ہے جو بھی آپ اس کو اچھی طرح سے واش کر دوبارہ سے یوز کر سکتے ہیں پلاسٹک کا بھی تھا لیکن پلاسٹک کا بڑا جلدی ڈیمیج ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں میں نے مانگوایا تھیں اور امید ہے کہ آپ کو میری شاپنگ اچھی لگی ہوگی اچھا کھانے میں آج میں بنا لی تھی جی کورما مٹن کورما میں نے بنایا ہے ریسپی میں نے شیئر کی بھی ہے آپ کو میری اس سے جو پچھلی ویڈیو ہے اس میں پوری کی پوری ریسپی مل جائے گی تو ریسپی آپ ضرور فالو کیجائے گا تو یہاں پہ آج جو ہے میں آپ کے ساتھ بہت امپورٹنٹ ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں ہماری ایڈیوکیشن سسٹم کا جو بیک لیش ہے اور ہمارے ایڈیوکیشن انسٹویشنز جو آج کل ایک بزنس انسٹویٹ بن گئے ہیں ویڈاوٹ بچوں کو پڑھانے کے ان کا بیسک مقصد جو ہے نا وہ رہ گیا ہے صرف بزنس کرنا اور پیسے کمانا تو یہ بات ہے جی جس ایڈیو میں میں رہتی ہوں بسکلی جو میں بات کرنے لگی ہوں بیسکول سسٹم کا بیسکول سسٹم تک وہ آگئے ہیں پہلے اکیڈمیز سے انہوں نے شروع کیا پھر وہ انہوں نے کالیجز بنائے اور پھر کالیجز کے مطلب اکیڈمیز کے سٹوڈنٹس کو کالیج سٹوڈنٹس کو پڑھاتے تھے پھر انہوں نے اپنی کالیج بنا لی اکیڈمیز میں بھی اور وہ کالیج بھی کرتے ہیں کیونکہ کالیج کا جو کورس ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے اس کو آپ بغیر کسی ازسٹنس کے نہیں پڑھ سکتے ہیں بچے گھر میں نہیں پڑھ سکتے ہیں ان کو کوئی نوکہ ہیلپ چاہیے ہوتی ہے تو بچے تو مجبوری میں ہی انسٹیوشن لے لیتے تھے اچھا اس کے بعد انہوں نے سکول سسٹم شروع کر دیا کالیج سسٹم کے بعد تو سکول سسٹم پر آئے ہیں سکول سسٹم انہوں نے ہمارے آئے میں سب سے پہلے تو وہاں میں لانچ کیا وہاں پر آئی ڈونڈ نو کہ ان کا ریزلٹ کیسا آیا کیسا نہیں آیا تو سیکنڈ سٹپ میں وہ آگے جی وہ ٹیکسلا میں تو یہاں پر اب جو ہے نا ان کا بزنس یہ ہے کہ انہوں نے فرس ٹائم انہوں نے سکول کھولا ہے سیکنڈ ٹائم انہوں نے اکیڈمیز کھولی ہیں اور جو اکیڈمیز ہیں اس میں سکولز میں وہ کیا کرتے ہیں کہ سٹرنٹس کھولوں نے پراپر گائل لائن کو نہیں دی بھی ہے جیسے سائنس کے سبجیکٹس ہیں ان کو وہ اکسسائز نہیں کرواتے ہیں ان کو پریکٹس نہیں کرواتے ہیں ایون کی ٹیچرز خود بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ اپنی ٹوشن سے یہ کروا کے لانے ہے تو آپ سٹرنٹس کو آپ خود کروائیں کہ ٹوشن سے وہ سال کروا کے لانے کہ اتنا آپ بچے کو انڈسٹینڈنگ دی دیں کہ بچہ خود سے کرنے کے قابل ہو جائے لیکن وہ سکول میں اتنا کروا نہیں رہے ہیں ایکسرسائز نہیں کرواتے ہیں پھر اس کے بعد وہ پیپرز اس طرح کی دیتے ہیں جو ایکسرسائز میں سے یا یہاں سے کونسپچن گسنز میں سے وہ بنا کے دیتے ہیں تو وہ بچے نہیں کرواتے کیونکہ انہوں نے سکول میں نہیں کروایا وہ ہے وہ سب چیزیں اور وہ بچے سمجھتے ہیں کہ شاید امپورٹن نہیں ہے ٹیچر نے نہیں کروایا اگر وہ کئی ٹوشن بھی جا رہے ہیں تو وہیں پھر وہ بھی فوکس نہیں کرتے ہیں اس کو کی ظاہر ہے ٹیچر نے کروایا نہیں ہے دوسرا بچوں کی کوپیز کمپلیٹ کرانا یا بچوں کے جو ایک تھوڑا پراپر سسٹم ہوتا ہے کہ ایکسرسائزز کروانا سارا سسٹم کمپلیٹ کرا کے اس کو جب ہم بچے کو ایک پراپر گائیڈ لائن دے دیتے ہیں تو اس کے حساب سے بچہ تحری کرتا ہے وہ کوئی ان کا پروسس نہیں ہے اور ایڈ دی اینڈ جب ایکزامز ہو دیتے ہیں تو وہ اس طرح کا ہائی فائی لیول کا جیسے سکولرز ٹائپ کا وہ دے دیتے ہیں کہ ان کی بچے بہت جیسے سکولرز بن جائیں گے بغیر ان کو پڑھائیں اور ظاہر ہے وہ بچے نہیں کر سکتے ہیں پیپرز اور جب وہ ایکزامز نہیں کر سکتے ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو ہماری ٹیوشن سنٹر میں پڑھائیں اور اگر پیرنٹس کہیں کہ ہم دور رہتے ہیں ہم یہاں پہ آ نہیں سکتے بچوں کو دن میں دو دفعہ لا جا نہیں سکتے تو ان کو کہتے ہیں کہ ہماری ٹیچرز وہ ہوم ٹیوشن دیتے ہیں آپ ان کو انہی سے ہی ہوم ٹیوشن پڑھائیں وہ ان سے ہی اچھا پڑھیں گے اور وہیں سے ہی آپ کو اچھا ریزل دیں گے تو مطلب کہ سکول میں پڑھانا بچوں کو اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو ان کو مجبوراً ٹیوشن بھی پڑھانا ہے سکول میں ہی اور اگر سکول میں نہیں پڑھا سکتے ہیں تو ان کو ٹیوشن بھی انہی ٹیچرز سے پڑھانا ہے کے پاس کروائیں گے آپ خود ان کو ظاہر ہے وہ بچے اگر نہیں کہ سکتے ہیں تو آپ ان کو چیٹنگ کروائیں گے آپ ان کو پیپر میں بتا دیں گے کہ بھئی یہ چیزیں آنے والی ہیں ٹیچرز ان کو ایسے ہی بتائیں گے کہ بھئی یہ چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں یہ کر لو ٹیوشن اکیڈمی میں یہ ان کو گائیڈ کر کے اور ان کو اپنے ایگزامز میں سکول کی ایگزامز میں پاس کروا دیں گے اور فائنل اگزامس میں وہ بچے کیا کریں گے اس چیز کو انہوں نے بلکل بھی فوکس نہیں کیا فائنل اگزامس کے لیے اور بچوں کے فیوچر کو وہ ایک طرح سے بیک سائٹ پر رکھ کے اپنا بزنس کریں تو یہ ہمارے سارے ایڈیوکیشن سسٹم کا حال ہے لیکن جو بیسک جو ہے وہ بزنس بنایا ہے ان چھوٹے اکیڈمی نام کے سکولز والوں نے جو کے نیانے اپنا بزنس شروع کرتے ہیں اور پھر بچوں کو اس طرح سے وہ اپنے سارا کا سارا جہال میں بساتے ہیں بچوں کو اور پیڑنس کو تو یہ ایک بہت بہت بڑا بیک لیش ہے ہمارے ایڈیوکیشن سسٹم کا اور جہانا میرے حساب سے تو یہ بہت بہت ڈیمیجنگ ہے بچوں کے فیوچر کیلئے اچھا اس کے بعد یہ واکس جو میں نے مگوا ہے تھے ان کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا پہلے اور یہاں پہ میں ساری ارگنیسیشن کری تھی اور ریفیلنگ کری تھی موسٹلی عید کیلئے تو یہ جو جارز میں نے مگوا ہے تھے یہ میں نے اس میں میں نے چینی اور پتی رکھنی ہے میرے لیل پاس جو تھانا ریک وہ چھوٹا سا مطلب اس کے باکسے تھوڑا چھوٹی ہیں مطلب پتی تو اس نے چلدی ختم نہیں ہوتی لیکن چینی مجھے بار بار ری سٹاک کرنی پڑتی تھی کیونکہ اگر کوئی بیکنگ ہوئی رکھ کریں یا ڈیلی میں چاہے تو اتی نہیں بنتی ہے لیکن اگر کوئی مٹھا بنائے یا بیکنگ ہوئی رکھی تو وہ فٹا فٹ سے ختم ہو چاہتی تھی اگر کوئی مٹھا چاہتی تھی اور دوسرا یہ کہ وہ الگ سے پھر سامنے رکھا ہوا تھا تو میرا یہ تھا کہ ایک ہی ریک میں میری ساری کی ساری یہ والی چیزیں آ جائیں تو اس لئے میں نے یہ مگوائے ہیں یہ آرموست سیون ہنڈڈ گرام سے تھوڑے زیادہ کا ہے تو اس کو جب میں ریفل کروں گی تو یہ سیون ہنڈڈ گرام سے اس کا بن جائے گا تو یہ سارا جو ہے میں نے اس میں ریفل کرنے تھی یہ ساری چھوٹی موٹی چیزیں تو یہ سب اب میں ریفل کر کے رکھ دوں گی اید کے لئے تو یہ چھوٹی موٹی بیسک پروپیشن اید کی چل رہے ہیں تو بس اس طرح سے میں نے ریفل کر لیا ہے یہ چھوٹی موٹی چیزوں کی اور اس کے بعد جو ہنا یہ ساری چیزیں میری سیٹ ہو جائیں گی میں لاسٹ آپ کو فائنل لوگ بھی شیئر کرتی ہوں گے کس طرح سے میں نے اپنے ارگنائزر باکس میں میں نے اس کو ساری چیزیں جو ریک تھا اس میں میں نے ساری چیزیں رکھ دی ہیں موٹی ایک مسالا باکس میں نے کہا رکھا ہوا ہے اس میں میں نے وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو مطلب اسwigے فریقنٹس ہونا ہوتی ہیں پلاو مسالا پاوڈری اس میں ایک قصوری ماتھ رکھی ہوئی اب یہ گرم مسالا میں اس میں گرم موٹی چیزیں رہ گئیں متف لائی شرف جائیں واقعی اس میں سارے موٹے مسالے جو موٹے مسالے جو پلاو پاوی حدی کے لئے چاہیے چاہیے پلاوede مسالے کے спасибо کیونکہ زیرا اون ہینڈ ہونا چاہیے مجھے وہ زیادہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ میں سامنے رکھ لوں گی اور باقی جو چیزیں ہیں وہ سیکنڈ والے یہ بھی سامنے ہی ہوتا ہے لیکن یہ کہ جو فریکوینٹ ہیوز ہونے والی چیزیں ہیں وہ میں نے فرسٹ والے مسالہ باکس میں رکھی ہوئی ہیں تو بس یہاں پہ ساری میں ریفیلنگ کر رہی تھی اور اس کے بعد جو سیکنڈ سٹپ ہے وہ کچن کلیننگ کا ہوگا اور کچن اورگنائزنگ کا تو میں سب سے پہلے یہ سارے چیزیں ریفلنگ کر لوں گی اس کے بعد سیکنڈ سٹپ میں وہ کر لوں گی تو یہ تھا یہ آج کا چھوٹا سا ویلاغ اور امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی بہت ایزی سٹپ سے میں نے مٹن پلاؤ مٹن کورما بنانے کی ریسپی شد کی ہے آپ ضرور دیکھئے گا ریسپی آپ کو میری ستے لاسٹ ویڈیو میں اس کی ریسپی پوری مل جائے گی آرام سے اور دوسرا جو ہے نا میں نے جو سکول سسٹم کی بات کی تھی تو آپ اگر آپ کی لوکیلٹی میں کوئی ایسے سکولز ہیں اور اگر آپ کے بچے ایسے سکولز میں پڑھ رہے ہیں تو کائنلی آپ اپنے بچوں کو ہوتھ ہینڈل کریں آپ دیکھیں وہ کہاں پہ ویک ہیں سب سے پریفرابل تو یہ ہے کہ اگر آپ خود پڑھے لکھیں تو اپنے بچوں کو گھر میں پڑھائیں جو آپ کو زیادہ فیوریبل لگتا ہے جہاں پہ وہ زیادہ کمفورٹیبل ہیں اور جہاں پہ وہ اچھی طرح سے ساری چیزیں گائیڈ کر لے سکتے ہیں وہاں پہ ان کو پڑھائیں اور ان کا سارا کورس کرائیٹیریہ ان کو کمپلیٹ ہونا چاہیے آپ کو اپنے بچوں کی کوپیز چیک کرنی چاہیے کہ ان کو ایکسرسائز جو چھوٹی موٹی چیزیں جو چپٹرز ریلیٹیڈز ہیں حاصل طور پر نائن ٹن کے بچوں کے لیے جن کے کونسپچول کام بھی بہت زی ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں ان کو ٹیچر نے کروائی ہوئی ہیں یا نہیں کروائی ہوئی اور اگر نہیں کروائی ہوئی ہے تو آپ ٹیچر سے کونٹیکٹ کریں ان کو بولیں کہ بچوں کو ہر طرح سے پروپر بچوں کو آپ کروائیں تاکہ بچہ جو ہے اس کابل ہوگے وہ خود کر سکے میرے خیال میں اگر آپ آپ کا بچہ سکول میں کوئی چیز سیکھے آ رہا ہے گھر آ کے وہ دوبارہ سے پریکٹس کرے اگر اس کو سکول میں اچھے سے سکھائی جاتی ہے تو اس کو کسی ٹوشن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیک لیکن اگر وہ سکول جا رہا ہے اس کی اس چیزیں کمپلیٹ نہیں ہیں اس کی کوپیز کمپلیٹ نہیں ہیں اس کو کوپی پر سارا پروپر ورک نہیں کروایا ہے تو آپ ٹیچر سے ضرور بات کریں اور اپنی کوپیز بچوں کی سارا کورس کمپلیٹ کروائیں اور کم از کم اتنی انڈرسٹیننگ تو ہو سکتی ہے اگر آپ کو خود نہیں پتا ہے تو آپ اپنے جو بھی ٹوشن میں آپ کے بچے پڑتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ یہ چیزیں بچوں کو کروائی ہوئی ہیں کہ نہیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ اس ٹائم پ جب ٹیچر پر کریں گے تو ان کو پتا ہوگا کہ یہ پیرنٹس جو ہیں وہ کیوریس ہیں ہمیں یہ چیزیں کروانی چاہیے ورنر سکول سسٹم والے کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو کوئی چیز بھی وہ خود نہیں کرواتے ہیں اور جب پیپرز میں وہ چیز دیتے ہیں ظاہر ہے آپ بچوں کو کروائی بھی نہیں ہے تو بچے کو کبھی بھی نہیں آ سکتی ہے ظاہر ہے جو بچے کی نظر سے گزری نہیں ہے تو اس کو کیسے اٹیمٹ کر سکتے ہیں تو پھر وہ آخر میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم اچھا پڑھا سکتے ہیں ہمارے سے بچوں کو پڑھائیں آپ ہمارے ٹوشن سنٹر میں پڑھائیں نہیں تو آپ ہمارے ہوم ٹوٹرز کو لگوالیں تو آپ بہت اچھے سے بچوں کے ریزلٹس لے آنگے تو اس طرح سے وہ آپ کو بلیک میل کریں گے تو اس پلیکنگ میلنگ سے بچیں اور اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے سب سے جو سٹپ ہے بسک وہ پیرنٹس ہم لوگ ہی اٹھا سکتے ہیں تو فرسٹ اپ آپ اٹھائیے اور اپنے بچوں کے سب سے پہلے تو اپنے کورس چیک کریں کہ آپ کے بچوں کو س سائیڈ ریک تھا آپ دیکھیں ساری کے ساری چیزیں میں نے اس میں سیٹ کر دی ہیں یہ لاسٹ والا جو امپٹی تھا اس میں میں نے سب چیزیں رکھ دی ہیں اور یہاں پہ ساری جو کاؤنٹر ہے وہ میرا امپٹی ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ساری جو چھوٹی موٹے استعمال کی چیزیں وہ میں نے یہاں پہ رکھ دی ہیں فائنل لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ اس کی میں سیٹن کر کے دوبارہ سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ جو تھا میرا پاس ریک اس میں میں ساری کے ساری جو ضرورت کی چیز دن ہینڈ ہونی چاہیے وہ رکھنی چاہیے وہ میں نے رکھتی ہے امید ہے آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا thank you so much for watching